السلام علیکم میبر السلام علیکم پیارے پیارے بچوں اور پیرنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے خیال سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم لوگ ایک بات کرنے آیا آپ لوگوں کے سابنے جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج بارہ روی اول ہے اور بارہ روی اول ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہت عظیم بہت عظیم دن ہے کیونکہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمہ پیدا ہوئے تشریف لائے اور جو کچھ بھی آج ہمارے پاس علم ہے جو کہ قرآن کے اندر سے اور ان کی تاریمات سے ہمارے پاس آیا وہ انہی کے محرون منت ہے کیونکہ یہ پوری دنیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی قائم کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے نبی بنایا اور جب آپ کے پیدائش کا دن آتا ہے تو ہم بہت جذب کے ساتھ احترام کے ساتھ عبادات کے ساتھ اور بہت سے لوگ اس میں روزے بھی رکھتے ہیں اور نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور درود اور سلام کی محفلے سجاتے ہیں بہت ہی پیارا سما ہوتا ہے تو وہ دن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنا تو آپ لوگوں کے ہاں کیسے ہو رہا ہے پیدل ملادن نبی ہمارے ہاں بھی کافی محفلے جم منقدد ہو رہی ہیں اور ہماری گلیوں میں خوب چراغہ ہوا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ناتے جو ہیں وہ کانوں میں بہت سرور گول رہی ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ اس دن کو اپنے بڑوں سے ضرور معلوم کرتے ہیں یہ دن کیا ہے وہ بچے جو محصول ہیں جی میریش تو مممہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ بارہ بی اول میں ہم لوگ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں اور اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں بہت اچھا سوال ہیں اور میں کہاں میں یہ بہت سے بچوں کے ذہن میں بھی ہوگا کہ بارہ روی اول کیا ہے بارہ روی اول تو پیارے بچوں میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو ایند تک دیکھنی ہے بارہ روی اول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے آپ اس دن پیدا ہوئے اس دن دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف لانے کی خوشی میں تمام مسلمان شکرانہ ادا کرتے ہیں نوافل ادا کرتے ہیں درود اسلام پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کو اچھی اچھی ان کے درس کی باتیں دنیا تک پہنچا کر ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں نہ کہ صرف ایک دن بلکہ مسلمان کا یہ کام ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کی تعلیمات کو آن کرے اور دنیا میں کونے کونے تک پہنچائے اس لیے ہم یہ دن بہت جوج سے اور بہت احترام سے بناتے ہیں اس دن جنڈیا بگا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے بیٹا یہ سب جو ہیں یہ محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے جو لوگ اپنے نبی کے محبت میں اور ججبے میں ان کے لیے چراغہ کرتے ہیں کہ روشنیوں سے بھر دیتے ہیں اپنے گریوں کو اپنے شہر کو کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو دنیا بھی اللہ تعالی نے نور سے بڑھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں تو یہ ایک اظہار کا محبت کا جذبے کا ذریعہ ہے بیٹا لیکن اصل ہمارا جو محبت کا اظہار ہے ہمارا جو جذبہ ہے وہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تانیمات کو پڑھنا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان ایک بہت عظیم چیز چھوڑی ہے اور وہ ہے قرآن ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں یہی ہماری نبی سلم سے محبت ہے اور نبی سلم سے محبت اللہ سے محبت ہے کیونکہ اللہ کو ہمارے نبی سلم سے بہت محبت ہے انہی کے لئے یہ دنیا بنائی اور نبی سلم کو اللہ تعالی نے خوب ساری دعاوں کو امہ و ذات کو عطا فرمایا اور ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتی کے لئے مانگی کہ میرے جتنی بھی امتی ہیں جو میرے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں انہیں جنت میں جگہ دی جائیں کیا آپ بات ہیں میرے نبی سلم کی آپ بات ہو میرے نبی سلم کی تو ضرور تو ضرور بمتا ہے کہ ہم ضرور پڑھیں ٹھیک ہے تو میں پڑھوں گی آپ بھی پڑھئے گا اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد والا آلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ سلی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وسلم اور آپ جو میں کہوں وہ کہیے گا ٹھیک ہے بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ 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 ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ دیکھا اللہ اللہ نے نبی سلام کی جب ہم نات پڑھتے ہیں تو کتنا سرور آتا ہے ذہن کتنا سکون میں ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی جگہ جگہ اس وقت ناتو کی محفلیں سج رہی ہیں اور ہمارے اس جشن آمد رسول کو مختلف درس کے ساتھ ناتو کے ساتھ سلام و درود کے ساتھ منایا جا رہا ہے ساری رات لوگ نافل پڑھ رہے ہیں ساری رات درود و سلام پڑھ رہے ہیں گوزہ بھی رکھیں گے اور عبادات کریں گے اور اپنے نبی سلام کی آمد کے تفیل اپنے اللہ سے اپنے باتوں کو اپنائیں اور جن باتوں سے انہوں نے منع کیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نہ کرنے کی کوشش کریں کیوں مہرش آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نبی سلام کے کونسی باتیں یاد رکھنی چاہیئے ہاں کون کون سی بات سچ بولنا اللہ کی عبادت کرنا ان کی ہر بات ماننا باب کی بات ماننا تعلیم حاصل کرنا اور ایسی ہی بہت ساری اچھی چیزیں کرنا اللہ تعالی عبادت کرنا روز رکھنا نماز پڑھنا دوسروں کو محبت کرنا دوسروں سے بڑوں کا دب کرنا چھوٹوں سے پیار کرنا اور سب سے بڑی تعلیم جو میں نبی سلام نے ہمیں دی وہ دی تعلیم کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا یہ نہیں کہ آپ قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو ایسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور دوسری بات قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کو اپنی زبان میں جو باتیں قرآن میں ہیں وہی آپ نے پیش کر دکھائیں سب کو اور آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے بچوں کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا کرتے تھے بچوں کو بچوں کے ساتھ وقت گزان ان کو بہت پسند تھا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ بچے ہی ہیں جو ہمارے دین کو قیامت تک آگے پہنچ آئیں گے بڑے ہو کر ہے نا بچوں تو آپ پتا ہے نا کہ آپ نبی سلام پر پوری زندگی عمل کرنا ہے ہاں تو آپ نے آج ہمارے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہمیں آپ کمنٹس پر ضرور بتائیے گا اور نبی سلام پر ایک نہ خیال رکھئے گا اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جشنی ملاد بنا دن نبی کیسے منایا اور ہمیں دعا میں آد رکھئے گا اور ہر وہ کام کیجئے گا جس کا حکم ہمیں نبی سلام نے دیا ہے ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا دعا میں آد رکھئے گا اللہ حافظ